مینالوجی بلکہ ایک سٹیٹمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کا بڑا ہٹ جا رہا تھا گزشتہ دنوں کہ آہا ہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ اب کسی طور صادق پی ٹی آئی پر اس لیے آ رہا ہے جب سے جانگیر ترین صاحب کو ہم نے دیکھا ہے تو پھر ہم بھی کہیں کہ آہا ہا اب دیکھئے پی ٹی آئی میں لڑائی ہو گئی ہے نہیں مرا نہیں خیال یہ سٹیٹمنٹ درست ہے ایک تو مریم کی تمام سٹیٹمنٹ اس کو میں کافی مزاقہ خیز سمجھتا ہوں دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے بلکہ پی ٹی آئی اپنے منشور کے ساتھ اسی سچائی سے وابستہ ہے جس سچائی سے اس کے ووٹر کی ایک ڈیمانڈ تھی آپ اتصاب کے لیے آئے آپ اتصاب کے لیے آپ سوال کرتے ہیں آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور آپ اپنوں سے بھی سوال کرتے ہیں اب جب چینی کا بہران پیدا ہوا تو جھانگیر تریان صاحب جو ہے ان کی کمپنی جو ہے وہ 20 فیصد چینی پروڈیوس کرتی ہے پاکستان کی ٹوٹل پروڈاکشن کا جی ڈی 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 آئی لارجسٹ آئی شگر منفیکشننگ size سنجل لارجسٹ سنگل لارجسٹ اب اگر ہمارے ایک پارٹی سے وابستہ شخص کا اس انڈسٹری سے تعلق ہو اور ہم احتساب کی بات کریں اور ہم سوال کریں اور ان سے سوال نہ کریں تو یہ میرا خیال ہے اس پہ آہ آہ بنتی ہوگی اس چیز پہ نہیں بنتی تو اب ایک الزام یہ بھی ہے کہ بریستر شہزاد اکبر صاحب سمیت ایک اور شخصیت ہیں جو پرائم نیسٹر قریب ہیں جنہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کو پرائم نیسٹر سے دور کروا دیا ہے اس کو آپ کیسے نگیٹ کریں گے نہیں دیکھیں نہ ہی ان کو کسی نے ان سے دور کیا ہے نہ ہی کوئی قریب کر سکتا ہے عمران خان صاحب کی ذاتی وابستگی جو بھی ہو اس ملک کے وزیراعظم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ایس وزیراعظم اور کابینہ کے سربراہ ہونے کے انہوں نے ایک انکواری آتھرائز کی جو وفاقی حکومت نے کی پوری کابینہ نے کی جو شگر کمیشن تھا اس کی رپورٹ آئی اس رپورٹ کے نتیجے میں جو معلومات ملی اس پہ بیسٹ ایک ایکشن میٹرکس بنایا گیا کہ ان ان چیزوں کو ان پیراؤں میں آگے فردر لے کے چلنا ہے اس میں کچھ کرمیل انویسٹیگیشنز تھی کچھ ایڈنسٹریٹیو میئیوز تھے اب وہی کابینہ کے فیصلوں کے مطابق وہ اس چیز کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے اور بینگ مشیر فارت اصاب میرا اس سے اتنا ہی صرف تعلق ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ایک سامترہ سے اگزیکٹیو آتھارٹی میرے پاس کوئی نہیں ہے نگرانی کرنی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ الزمات ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الزمات ہیں میں سمجھتا ہوں شاید ناجہ ریاض یا انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ الزمات ہیں ان کا یہ اپنا خیال ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چیز کو سسٹیمائٹیکلی دیکھیں تو اگر لیٹس سپوس سمجھا جائے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی بھی ایسی کاروائی ہو رہی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا فورم ہوتا ہے وکٹمائزیشن اگر ہو رہی ہے تو عدالت چلا ہے جب چینی کمیشن کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد جتنا ایکشن لیا گیا اور ایف آئی آر داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت ساری ملیں بشمول جی ڈی 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 کی وہ عدالتوں میں گئی ہائی کورٹس میں گئی سپریم کورٹ میں گئی اور ہر جگہ پہ یہ اسٹیبلش ہوا کہ گورنمنٹ کے جو اقدام ہیں وہ بالکل قانون کے این مطابق ہیں تو اس لیے یہ والا جو تاثر ہے وہ غلط دوسری چیز ہے کہ اس وقت اٹھارہ سے زائد شگر ملوں کے معاملات کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں جن کے اوپر مختلف نویت کے الزامات ہیں اور میں یہ دوراؤں گا کہ وہ الزامات ہیں ابھی کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ابھی اس کو پروف کرنا ہے ثابت کرنا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم جانگیترین صاحب کو پرائم نیسٹر سے دور کر رہے ہیں یا ان کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہ پھر باقی جو سترہ لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے یا ان کا کیا تعلق ہے ایسا نہیں ہے یہ چیزیں سسٹم کے مطابق ہو رہی ہیں ماضی سے اب تک صرف ایک فرق ہے کہ ماضی میں ان چیزوں کو انڈر دا کارپٹ چھوڑ دیا جاتا تھا کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی اب جب بھی اس قسم کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وزیراعظم صاحب کی پالیسی ہے کہ اس کے اوپر ایک پہلے فیر انکواری کروائی جاتی ہے معاملے کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے اور اس گروہ کے خلاف پھر پورا ایک عملی قدامات اٹھایا جاتے ہیں یہاں پر ابھی فی الحال میں جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ہی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے جہانگیر ترین صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان لے ہی نہیں سکتے تھے یہ سینٹ مارکے کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لے ہی نہیں سکتے تھے اگر میری ان کے ساتھ سپورٹ شامل نہ ہوتی ووٹ آف کانفیڈنس لیا انہوں نے پہلی تو بات ہے کسی نے اس کے اوپر ان کو مجبور نہیں کیا دوسری بات ہے کہ ترین صاحب نے سپورٹ کیا تھا ترین صاحب تو ممبر اف نیشنل اسیمبلی نہیں ہے کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ممبر اف نیشنل اسیمبلی نہیں تھے اس کے باوجود خان صاحب کے بڑے امپارٹنٹ ڈسیجن میں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے ہم نے یہ بھی دیکھا کب دیکھا جب شروع شروع میں پہلے دو سال میں ترین صاحب بڑے کلوز تھے ترین صاحب بلکل کلوز تھے اب بھی ہوں گے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے مجھے نہیں پتا سپورٹ کیا لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہی اس نوٹ ممبر اف نیشنل اسیمبلی اور سینٹ تو اس لیے یہ کہنا کہ سپورٹ کیا اب میں کہوں میں نے سپورٹ کیا میں تو ایڈوائزور میری ووٹ ہی نہیں آتا کہ اس دن اسیمبلی ہال کے اندر میں بھی موجود تھا اور بار بار عراقین کو کہہ رہا تھا چلیں جی اب آپ ووٹ ڈالائیں بیرستر صاحب لیکن انفلوئنس تو میٹر کرتا ہے اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ ترین صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے نہیں کہی کہی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئی یہ بات کہی ہے نہیں نہیں یہ انہوں نے خود نہیں کہی راجہ ریاہ صاحب ساتھ پڑھتے ہیں انہوں نے بات کی تھی دیکھیں کسی کی یہ خیال ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ ان کو اس خیال کے اوپر ذرا نظر سانی کرنی چاہیے عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کی سٹرگل ہے وہ کسی اور شخص کی وجہ سے نہیں ہے ان کی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے اگر ان کو اعتماد کا ووٹ ملا تو سب سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا اپوزیشن کرادات نہیں لائی تھی عمران خان صاحب نے از خود پریزیڈنٹ کو لکھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں اور انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں کہ جانگیترین صاحب نے آگے ان کو کہا ہوگا کہ بھئی آپ لے لیں میں آپ کے ساتھ ہوں نہیں انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ میں اس کا ووٹ لینا چاہتا ہوں وہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو لکھا پریزیڈنٹ نے سیشن کال کیا عرقین اسیمبلی آئے انہوں نے اپنی رائے کا ازہادی اظہار کیا انہوں نے ان کو ووٹ دیا اعتماد کا ووٹ ملا and that is end of the story اس کے بعد کوئی شخص کہے اس طرح تو مجھے بات بتائیے اس دن بہت سارے ہمارے نیشنل سیبلی کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں سینٹائزر بھی دیتے ہیں پانی کی بوتل بھی لا کے دے دیتے ہیں تو وہ ان کا بھی ایک کلیم ہوگا کہ میں نے بھی بڑا سپورٹ کی ہے تو ضرور آپ کی اخلاقی مدد ہوگی ساتھ اور اس کے لیے آپ کے بڑے شکر بزار ہیں جانگیر ترین صاحب اب بھی پاکستان تاریکن صاحب کا حصہ ہے بلکل ہوں گے دیکھیں بات یہ ہوں گے نہیں میں جنرل سیکٹری نہیں ہوں وہ کہتے ہیں جانگیر صاحب خود کہتے ہیں وہ پارٹی کا حصہ ہے پارٹی بھی کہتے ہیں وہ پارٹی کا حصہ ہے آپ کی نظر میں وہ پارٹی کا حصہ ہے بلکل پارٹی کا حصہ ہے دیکھیں پارٹی تو ایک انکلوسف پارٹی ہے نا یہ تو ہے نہیں کہ کسی کو پارٹی سے نکال دیا یا نہیں کیا دیکھیں دو چیزیں ہیں جہاں تک بات ہے کہ جی کہ یہ کہنا کہ جی let's suppose میں ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتا ہوں پہلی بات ہے کہ جانگیترین صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو یہ ان کے بحاف پر دوسرے لوگوں نے بیرل سر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے کہا ہے تو انبورسمنٹ ہے کیونکہ وہ ساتھ کھڑے تھے چلے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ نے کہا دیا اب ہم دیکھیں یہ کہ اس وقت مدہ یہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ آپ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے support کی کہ چونکہ انہوں نے support کی اس لیے rule of law کو چھوڑ دیا جائے اس لیے ان سے سوال نہ کیا جائے اس لیے اگر فائی آرز درج ہوئی ہیں ایک انکوائری کے بعد ان کو under the carpet throw کر دیا جائے بالکل نہ کیا جائے اس کے تو کوئی support نہیں کرے گا کریں across the board کریں لیکن سن لی جائے گا میری عرضی سن لی جائے گا یعنی اگر تین ہفتے پہلے جہانگیر خان ترین صاحب اور عبدالحفیظ شیخ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کی سیٹ میں جتوانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب اپنا پورا رول پلے کر رہے ہیں تو کیا اس وقت ریسین میکرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر یہ cases ہیں اور ان معاملات میں فردر ان کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے مورل سپورٹ ادھر آپ لیتے ہیں ادھر آپ کاروائی کرتے ہیں کسی نہیں لیکھیں دو الگ چیز ہیں میں دوبارہ سے اس کو ریکیپ کرتا ہوں دیکھئے جو کرمینل کاروائی ہو رہی ہے انکواری ہے جرین صاحب کے اوپر ایک ف آئی آر پہلے تھی اس کے بعد دو ف آئی آرز ہوئی وہ پروسس چال رہا ہے ف آئی آر کے پاس جب انکواری کے بعد جب چلان داخل ہوگا ہمیں پوزیشن اس وقت لینی ہوگی ابھی انویسٹیگیشن ہے چلان داخل نہیں ہوئے چلان جب داخل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے ایک ادارے نے ایک اس کے اوپر موقف اختیار کر لیا ہے تو ابھی تک تو ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی میری ذاتی رائے میں اگر یہ تمام الزامات غلط ثابت ہو جائیں اور ترین صاحب انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو مطمئن کر پائیں کہ جی آپ کی جو یہ ساری انویسٹیگیشن ہے یہ غلط ہے اصل حقائق یہ ہیں اور یہ میرے پاس ثبوت ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کہیں کہ جی بہت درست یہ ہماری انویسٹیگیشن غلط ہی یہ ثبوت سامنے آگئے ہیں تو وہ بری ضمع ہو جائیں تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی کہ جی ہمارے ساتھ پارٹی میں بیٹھنے والے جو شخص ہیں وہ بالکل نیٹ ان کلین ہیں لیکن اس چیز کا ڈیٹرمنیشن ہونی ہے انویسٹیگیشن کے اندر لیکن ایک شکوہ میرا بھی ہے اور وہ میرا شکوہ ہے میڈیا سے دیکھئے اس وقت اٹھارہ سے زائد ایف آئی آرز ہیں اٹھارہ سے زائد ملے انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں جانگیترین صاحب کے اوپر سات ارب روپے کا وہ ایف آئی آر ہے جس کی مالیت ہے پچیس ارب کی سلمان شہباز اور حمزہ اور شہباز شریف کی انہیں اپر پچیس کی ہے ان کی فیملی کی ہے وہ خد نہیں ہے ان کی فیملی کی ہے پھر یہاں میں میرا مانتا ہے وہ خود نہیں ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ ہی ایزی پرسن ای پار ان کے بھائی اگر کوئی کام کرتا ہے انفلونس تو ہو سکتا ہے وہ بندہ پار میں بیٹھا ہے اس کا بھائی کوئی چjek انفلونس ہو سکتا ہے بڑھا اچھا انفلونس ہے ان کے بھائی پر افیار ہوگی اور اس دن کہیں دوسرا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں ماشاءاللہ اس وقت میں آپ کی عمر گیس نہیں کرنا چاہتا جوان آدمی 19-20 سال کے لیکن اگر آپ کے ایک بڑے بھائی ہوں جو اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو ان کے کولو فیل کہ آپ بھی ذمہ دار ہوں گے کل لیٹ سپوز خدا نہ خواستہ وہ کسی جرم میں ہوں اور وہ پکڑے جائیں تو میں آکے یہ سوال کرنا اچھا کروں گا کہ فاروقی صاحب باپ بڑا یہاں بیٹھ کے لیکچر دیتے پاور سے زیادہ میڈیا کی انفلینس کی پاور ہے تو یہ میرے خیال ہے اس بات میں تھوڑی سی منطق کم ہے کہ وہ پاور میں ہیں اور وہ انفلینس کر سکتے ہیں اگر انفلینس کر سکتے ہیں تو ہیز فیلنگ بیڈلی بکاوز وہ تو انویسٹیگیشن کی ہو رہی ہے اب ہوا ہے نا سر مسئلہ یہ کہ گندم والا سکینڈل جس سے پہلے معاملات تھے اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا ہمیں پتہ ہے حاشم جوابخت جو ہے وہ وزیر خزانہ ہے پنجاب کے خوشرب اختیار صاحب still taking the ministry here in اسلامبال federal cabinet میں ایک چھوٹا سانک چونکہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں تو I cannot let this go جو cross examination میں ہوتا ہے نا ابھی جب میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جی سات عرب کی ایک تین اف آئیارز ملا کے سات عرب ہیں ایک اف آئیار ہے جو کیلی اف آئیار بائیس عرب روپے کی ہے آپ نے اس چیز کے اوپر بلکل توجہ نہیں دی میں نے بہت توجہ دی بیری 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 بات سن لیں اچھا کیوں نہیں دی because unfortunately news is کہ حکومتی کسی بندے کی کوئی خبر ہو تو this news ایک opposition والا بند ہے مجھ سے زیادہ opposition کے اوپر news کے اوپر کسی بات نہیں کی ہوگی لیکن مجھے doubt یہ ہے آپ لوگوں کے لئے مسائل نہ کھڑے ہو دیں آنے والے دنوں میں اللہ مالک ہے کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوں گے لیکن یہ situation بنی ہوئی ہے اس میں بہت سارا کردار میڈیا کا بھی ہے اور میڈیا کے ایک news pattern کا ہے news pattern اس لیے ہے کہ حکومتی شخص کے اوپر کچھ ہونا اور پھر یہ تاثر پیدا ہو جانا میں ادھر بھی آتا ہوں پی ڈی ایم کی طرف بھی آتا ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میڈیا ہمیں unjustifiably کوئی target کر رہا ہے حکومت کو میں ارگز نہیں کہہ رہا میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نظر جو آ رہا ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے اور وہ غلط ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف جانگیز ترین صاحب کی investigation ہو رہی ہے which is absolutely wrong اٹھارا شگر ملوں کی investigation ہو رہی ہے اور ترین صاحب کی شگر مل is just one of them اس سے پہلے ایک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے